بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سابر علی حاضر ہے تین ٹی وی میں پروگرام ساب بات کے ساتھ ناظرین خبر سب سے پہلے یہی ہے کہ سابق بجیل آزام اور مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف نے جو ہے لندن میں الودائی ملاقاتیں شروع کر دیئے بلکہ جو اپنے بیٹے حسن نواز کا دفتر جہاں وہ بیٹھ کے سب ملاقاتیں اور ساری ظاہرے جو بھی لوگوں سے ملاقاتیں اور باتچیت گتو کر رہے تھے اور ان کا سامان جو بھی کچھ وہاں تھا اس دفتر میں تو اپنے سابزادے کے دفتر سے وہ سامان بھی سمیٹ لیا ہے اور اب چند ایک دو تین دروس کی بات ہے کہ وہ بلکل انہوں نے جو ہے پاکستان واپسی کے لیے جو تیاریاں جو ہے وہ کر لی ہیں اور بتایا جاتا ہے کہ وہ دو تین دوز بعد جو ہے وہ روانہ ہو جائیں گے اور اس کے بعد داہرے ان کا جو بھی شیڈول ہے پہلے وہ سعودی عرب جائیں گے اس کے بعد دبائی آئیں گے پھر وہ پاکستان آئیں گے تو پاکستان واپسی کے لیے داہرے کے وہ جو سوالات اٹھ رہے ہیں وہ اپنی جگہ ہیں اور لوگ یہ سوال کر رہے ہیں کہ پہلے کیا ہوگا پہلے وہ استقبال اپنا کروائیں گے استقبالی حجوم کے ہمراہ منارے پاکستان تک جائیں گے وہاں جلسے سے خطاب کریں گے پھر بعد میں وہ جو رہداری زمانات ہے وہ حاصل کریں گے تو عدلیہ کا کردار کیا ہوگا کہ عدلیہ ایک یا دو روز تک جو ہے بلکل خاموش رہی گی آئین قانون سب خاموش رہے گا تو برحال یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ سوالات تو اٹھ رہے ہیں اور یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں لیکن جو سابق وزیر آزم ہیں شعباز شریف صاحب انہوں نے آج جو ہے بھرپور پریس کانفرنس کیے اور شعباز شریف صاحب نے کہا ہے کہ اب یہ سوال آپ مجھ سے بار بار نہ پوچھیں کہ نواز شریف صاحب آ رہے ہیں نہیں آ رہے ہیں انہیں کہا کہ وہ کنفرم آ رہے ہیں وہ تشریف لا رہے ہیں اب یہ سوال بار بار پوچھنے کا ہے بھی نہیں تو یہ بڑی دبدست بات دائرہ ہے کہ شعباز شریف صاحب نے کیا اور بڑی ترویل پریس کانفرنس کیے اور ہر موضوع پر شعباز شریف صاحب سے جو ہے وہ سوالات کیے گئے اور انہوں نے بڑا ترکی با ترکی جو ہے ہر سوال کا جواب بھی دیا دوسری جانب کراچی میں جو مسلم لگ ہاؤس تھا سندھ مسلم لگ ہاؤس کارساز پر اس کی رونکے باہل ہو گئی ہیں پچھلے گزشتہ ہفتے بھی ایک پریس کانفرنس سابق گورنر سندھ محمد زبیر صاحب نے کی تھی اور جو نواز شریف صاحب کے اور مریم نواز صاحب کے ترجمان بھی ہیں نیال آشمی صاحب نے بھی کی تھی ان کے امرا اور آج جمعے کے روز بھی جو سابق ڈی جی ایف آئیے تھے بشیر میمن صاحب جن کو مسلم لگ میں شمولیت کے بعد جو پہلا عوضہ دیا گیا ہے وہ نواز شریف استقبالیہ کمیٹی کے کنوینئر کا عوضہ دیا گیا ہے سربرا کا عوضہ دیا گیا ہے تو آج جو پریس کانفرنس مسلم لگ ہاؤس میں کی وہ بشیر میمن صاحب نے کی اور بشیر میمن صاحب کے ہمرا جو تھے وہ سابق گورنر سندھ محمد زبیر اور جو مسلم لگ نون سندھ کے صدر ہیں شاہ محمد شاہ اور سینیٹر نیحال آشمی اشتیار بیگ اور خوجہ تارک نظیر اور دیگر رہنما بھی تھے تو اب یہ آج جو ہم نے دیکھا مسلم لگ ہاؤس کا منظر تو وہ داہرے کہ وہ پرانی یادے جو ہیں وہ تازہ ہو گئی کہ جب کبھی مسلم لگ ہاؤس میں بھی اسی طرح کی مرونے کے ہوا کرتی تھی گو کہ بہت جب میں پہلے چلا جاؤں تو اس وقت شاہ جتنا میڈیا نہیں تھا اتنے چینل نہیں تھے لیکن آج کی حالت تھی کہ ظاہرے کے میڈیا اور چینل تو ایک طویل خطار تھی جو میڈیا کی جو گاڑیاں ہوتی ہیں جن اور جو میڈیا کے نمائندے اور میڈیا کے جو کیمرے اور تو ایک بڑا بھرپور جو ہے وہ جو الیکٹرونک میڈیا بھی تھا اور سوشل میڈیا کے لوگ بھی یوٹیوب کے لوگ بھی تو ایک بہت بڑی تعداد موجود تھی اور مطلبی نون کے ظاہرے کارکنان بھی تھے اور جو نواز شریف صاحب کے حق میں نعرے بھی لگاتے رہے مسلسل تو یہ بشیر محمد صاحب نے پریس کانفرنس کی اور انہوں نے یہ اعلان کیا کہ جناب 21 اکتوبر کو نواز شریف صاحب آ رہے ہیں تو ان کے استقبال کی تیاریاں شروع ہو چکی اور ان کا کہنا تھا کہ کراچی سے بھی اور شند سے بھی جو ہے وہ دو یا تین ٹرینیں جو ہے وہ جو ہے وہ کارکنوں کو لے کر جائیں گی انہوں نے کہا کہ جو استقبالیہ ٹمیٹی کی لوگ ہیں یعنی ہم لوگ جو ہے ہم بھی ٹرینوں میں جائیں گے اور اس طرح کا انتظام کیا گیا ہے کہ ہر شہر سے جہاں جہاں ٹرین رکے گی وہاں کے سٹیشن سے جو ہے وہ لوگ ٹرین میں سوار ہوں گے اور واپسی میں ان کو وہ انہی سٹیشن پہ جو ہے چھوڑا جائے گا تو یہ سارا انتظام جو ہے ہم نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ باقیدہ انتظام جو ہے وہ لوگوں کو یہاں سے لے جانے کا کیا جا رہا ہے اور یہ بھرپور یہ کوشش کی جاری ہے کہ پورے ملک سے جو ہے مسلم لیگ نون جو ہے وہ اپنے کارکون ہامی ہمدرد چاہنے والے جو ہے وہ پورے ملک سے نکالیں اور پورے ملک سے جو لوگ جو ہے وہ لہور پہنچیں اور لہور میں ایک بڑا پکید المثال استقبال کرنے کی جو ہے کوشش کی جاری ہے اور پھر ظاہر ہے کہ اسی روز جو ہے وہ بنارے پاکستان پر جلسہ بھی ہے اور باقیہ جو معاملات ہیں جو قانونی معاملات ہیں اس حوالے سے ہماری آج جو ہے تھن ٹی وی سے جو ہے باتچیت کی محمد زبیر صاحب نے ان کا بھی یہی کہنا تھا کہ جو بھی قانون کے مطابق ہوگا آئین کے مطابق ہوگا کچھ جو ہے اس کا سامنا کرنے کو تیار ہیں اس حوالے سے تھن ٹی وی سے بات کی نیحال آشمی صاحب نے بھی اس حوالے سے اشتیاغ بیک صاحب نے بھی بات کی اور خواجہ تاریخ نظیر نے بھی بات کی تو ان کا یہی کہنا تھا کہ ہم جو ہے کسی قسم کی گرفتاری یا جو بھی عدالتوں کا جو سامنا ہے مقدمات کا جو سامنا ہے اس سے جو ہے وہ گبرانے والے نہیں ہیں اور انہوں نے یہی کہا کہ نواز شریف صاحب اس سے پہلے بھی اپنی اہلیہ کنسوم نواز کو لندن میں بستر مرک پر چھوڑ کر جیل جانے کے لیے آئے تھے تو اب بھی وہ جیل جانے کے لیے آ رہے ہیں اگر کوئی مسئلہ نہیں ہے اگر ان کو عدالت جو بھی فیصلہ کرے اگر عدالت جیل کا فیصلہ کرتی ہے تو وہ جیل بھی جانے کو تیار ہیں وہ پہلے بھی جیل میں گئے تھے تو ورحال ایک طرف تو یہ اطلاعات ہے دوسری جانب آج ہی کی اطلاعات ہیں کہ نواز شریف صاحب کا جو دل کا جو معاملہ تھا دل کا جو آردہ تھا وہ ظاہر ہے جس کی وجہ سے وہ گئے تھے بیمار ہو کر وہ پلیٹسلیٹس کا معاملہ تو وہ جو ان کی جو بیماری کے جو معاملات ہیں وہ ابھی بھی موجود ہیں وہ اور شعباز شریف صاحب نے بھی یہ بات کہی ہے کہ قانونی رکاوٹ ہے تو کوئی نہیں ہے وہ تو اور جو ہیں ہم ان کا سامنا کرنے کو تیار ہے لیکن ان کے ڈاکٹرز نے جو ہے وہ ان کو کلیرنس دینی ہے میرا خیالے کے دو تین دن باقی ہیں اور نواز شریف صاحب کی جو بیماری کی جو خبریں آئیں کہ ان کی طبیعت جو ہے ظاہر ان کے جو معاملات ہیں وہ ابھی ہنوز جو ہے ڈاکٹر نے جو ان کو جو کلیرنس نہیں دیے تو اس سے ایسا لگتا ہے کہ 21 اکتوبر سے پہلے کوئی تبدیل پرگرام تبدیل بھی ہو سکتا ہے لیکن جو اس وقت مسلم لیگ لون کی جو قیادت ہے پاکستان میں شعباز شریف صاحب سمیر سارے لوگ ہیں اور خود نواز شریف صاحب بھی لندن میں جس طرح کی مومنٹ ان کی ہو رہی ہیں وہ الودائی ملقاتیں ہو رہی ہیں تو اس سے بھی یہی لگتا ہے کہ ان کی واپسی جو ہے وہ ٹنفا میں اور وہ بیماری اور جو مختلف چیزیں وہ حائل ہوتی نظر نہیں آ رہی لیکن ہو کچھ بھی سکتا ہے ابھی ان کے آنے میں وقت ہے شعباز شریف صاحب جب پریس کانفنس سے خطاب کر رہے تھے تو ان سے دائرہ صاحبیوں نے بڑے تابر توڑ حملے سوالوں کے کیے سوالات کیے اور لا پتہ کیے جانے والوں سے متعلق بھی بڑے سوالات کیے جس میں بڑا دبادست جواب دیا شعباز شریف صاحب نے کہا جارا میں خود اور نواز شریف صاحب بھی جو ہے وہ کچھ دنوں کے لیے یا کچھ گھنٹوں کے لیے جو ہے وہ غائب ہو گئے تھے اور ہمارے والدین کو بھی نہیں پتا تھا ہمارا کیونکہ آج انہوں نے اس بات کا بھی انکشاف کیا ہے کہ وہ تو خود غائب ہو گئے تھے پھر انہوں نے صحابی جو ہے جو جو عمران ریاض ان کے حوالے سے بھی سوال پوچھا تھا انہوں نے کہا جی میں بتا کرتا ہوں میرے دور میں تو کوئی ایسی چیز میرے سامنے نہیں آئی تو یہ بھی انہوں نے بات دوسری طرح ہم آپ کو بتائیں کہ کراچی میں جماعت اسلامی جو ہے وہ بلکل ڈٹ گئی ہے تمام تر جو دباؤ تھا حکومت کا یا انتظامیاں کا ہم نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا جو کمیشنر نے مداقرات کیے تھے اور طرف مختلف بھی ان کو یہ کہا گیا کہ جی دھرنا آپ نہ دیں لیکن وہ انہوں نے کل کے دھرنے کا جو ہے وہ ابھی تک جو ہے ان کا کہنا ہے کہ وہ کنفا میں کل وہ دھرنا دیں گے گورنر ہاؤس کے باہر اور اگر یوں کہا جائے یا یہ کہا جائے تو بیجا نہ ہوگا کہ اس وقت جماعت اسلامی وہ واحد سیاسی جماعت ہے جو عوام کے جو اصل مسائل ہیں خصوصاً مہنگائی اور جو بجلی کے بلوں زائد بلوں کا جو معاملہ ہے اور جو دیگر مسائل ہیں ان پر اگر کوئی احتجاج کر رہی ہے کوئی آواز اٹھا رہی ہے اور عملی طور پر حکمرانوں کے گھر کے باہر اگر دھرنا دے رہی ہے تو وہ واحد سیاسی جماعت ہے جماعت اسلامی وہ یہ کام کر رہی ہے بقیہ سیاسی جماعتیں تو ظاہر ہے ان کے پاس تو کوئی ایسا ایجنڈہ ہی نہیں ہے اچھا وہ کس بات پر دھرنا دیں کس بات پر احتجاج کریں لگتا ہے ان کے لیے عوام کی جو مشکلات ہیں وہ اتنا معنی نہیں رکھتی ہیں جو مہنگائی ہے وہ اتنے معنی نہیں رکھتی ہیں بجلی کے بلوں نے جس طرح کراچی کے شہریوں کو ایک عذاب میں مقتلہ کیا ہوا ہے وہ بھی ان کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتا پیٹرول کی قیمتوں نے جس طرح ایک مدب ہے پیٹرول بم جسے کہتے ہیں عوام پر گرایا گیا تھا نگرہ حکومت کے دور میں اور اس سے پہلے حکومت میں بھی جو اصل پی ڈی ایم کی حکومت تھی اس لیے وہ احتجاج نہیں کر سکتے کہ وہ تو خود حکمرہ رہے حکومت کا حصہ رہے اور گورنر ہاؤس کے باہر کیسے احتجاج کر سکتے ہیں گورنر تو خود اپنا نام زد کر دا ہے وزیرحالہ ہاؤس پر بھی احتجاج نہیں کر سکتے کہ وزیرحالہ سندھ نگرہ وزیرحالہ سندھ اور سندھ کی نگرہ حکومت بھی اس وقت کی حکومت اور اپوزیشن کی مشاورت سے جو ہے وہ قائم ہوئی ہے تو لہٰذا کوئی سیاسی پارٹی جو ہے جو اس وقت اپوزیشن میں تھی وہ ظاہر ہے کہ نہ تو گورنر ہاؤس کے باہر دھرنا دے سکتی ہے کہ وہ ان کا اپنا نام زد کر دا ہے اور نگرہ وزیرحالہ یا نگرہ سبائی حکومت خلاف بھی نہیں احتجاج کر سکتی کہ وہ بھی ان کی مشاورت سے آیا ہے گو کہ اب انہوں نے پہندرہ بدلا ہے اور وہ جو ایک اتحاد ہوا ہے ہم نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ جی تین جماعتوں کا اتحاد ہوا ہے تو ان تین جماعتوں نے جو فوکس کیا ہے وہ پاکستان پیپس پارٹی کو کیا ہے جو مہاس قائم کیا ہے وہ پاکستان پیپس پارٹی کے خلاف کیا ہے اور جو سارا ان کا جو ملبا ہے چاہے وہ جتنے بھی مسائل ہیں اور جتنے بھی عوان کی مشکلات ہیں انہوں نے سارا ملبا جو ہے وہ پیپس پارٹی کی صدح حکومت جو سابقہ صدح حکومت تھی جس میں داہر ہے کہ وہ کسی نہ کسی طور پر ان کا حصہ تھا اور اس طرح جو وفا کی حکومت تھی اس میں تو خود بیٹھے ہوئے تھے دونوں جماعتیں بیٹھی ہوئی تھی تو یہ ان کے لیے بڑا مشکل مرحلہ ہے کہ آخر وہ عوام کے مسائل کے لیے عوام کے ساتھ کیسے کھڑے ہوں کیونکہ وہ تو ہمیشہ حکومت ہمیں حکمرانوں کے ساتھ کھڑے رہے ہیں تو اب دیکھنا یہ ہے کہ جماعت اسلامی جس انداز میں جس بے باکانہ انداز میں یعنی دھرنے بھی دے رہی ہے احتجاج بھی کر رہی ہے اور عوام کی ظاہر ہے کہ پذیرائی بھی اس کو مل رہی ہے ایسا نہیں ہے چونکہ اس وقت عوام کے خلاف یا عوام کے خلاف جو بھی اردامات ہو رہے ہیں اس کے نتیجے میں جماعت اسلامی جو ہے وہ قدم سے قدم ملانے کے لیے یا ان کی آواز میں آواز ملا کر ان کے ساتھ کھڑا ہونے کی کوشش کر رہی ہے یہ بات الگ ہے کہ جب الیکشن ہوں گے تو اس میں کیا ہوگا دیکھیں الیکشن بلکل ایک مختلف چیز ہے بیلٹ پیپر ایک بلکل مختلف چیز ہے آپ جتنے بھی دھرنے کر لیں جتنے بھی جلوس کر لیں جتنے بھی جلسے کر لیں اس میں جتنے بھی لوگوں کو اپنی طرف راغب کر لیں اس کا کچھ نہ کچھ اثر ضرور ہوگا ایسی بات نہیں ہے کہ اثر نہیں ہوگا اثر ہوگا لیکن بیلٹ پیپر بتائے گا کہ اصل پوزیشن کس کی ہے عوام کے دلوں میں کون ہے تو یہ دل کی جو بات ہے یہ تو ظاہر بیلٹ وقصوں سے ہی نکلے گی ویسے تو ظاہر جو باتیں سامنے آ رہی ہیں وہ ظاہر جو چاہے کہا جائے وہ کم ہے جہاں تک نواز شریف صاحب کی وطن واپسی کا معاملہ ہے تو مسلم لیگ نون تو پوری طرح تیار ہے اور تیاری کر رہی ہے لیکن لگتا ہے کہ پیپرس پارٹی جو ہے اس کو کچھ شک ہے اس کو یقین نہیں آ رہا کہ نواز شریف صاحب واپس واقعتاً واپس آ رہے ہیں وہ جو فیصل کریم کنڈی صاحب ہیں بھی اس پارٹی کے ایک مقبول و مرکزی رہنمہ ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ انہیں نواز شریف صاحب کی وطن واپسی پر شک ہے پھر آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو ایک سابق رکون قومی اسمبلی اور سابق سینیٹر بھی ان کو کہہ لیا جائے فیصل وابدا صاحب جو ظاہر تحریک انصاب کی وجہ سے جو ہے وہ سیاست میں آئے اس تحریک انصاب کی وجہ سے وہ جانے اور پچھانے گئے وہ وزیر بنے لیکن آج وہ سب سے بڑے جو مخالف ہیں تحریک انصاب کے تو وہ صرف تحریک انصاب کوئی مخالف نہیں ہیں بلکہ وہ مسلمی دون کی مخالفت میں بھی اس وقت کئی قدم آگے بڑھ چکے ہیں اور ان کا کہنا ہے یہ ہے پیصل وابدا صاحب کا کہ اول تو نواز شریف صاحب کو آنا ہی نہیں چاہیے اگر وہ آ بھی رہے ہیں تو ان کو اپنا یہ استقبال اور جلسہ ولسہ یہ نہیں کرنا چاہیے تو لیکن ان کو بھی شک ہے اور یقین نہیں ہے کہ نواز شریف صاحب واقعی آئیں گے اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ نواز شریف صاحب اور یہ بات تو کئی لوگ کہہ چکے ہیں اعجاد الہم بھی کہتے ہیں صاحب بھی کہہ چکے ہیں کہ تھی وہ اگلے وزیر آزم نہیں بن رہے اس حوالے سے یہ بھی اطلاعات ہیں کہ ممکن ہیں کہ نواز شریف صاحب واپس آ جائیں چونکہ مسلم لیگ نون کی جو انتخابی موہم ہے ان کی نواز شریف صاحب کی موجودگی میں ہی کامیاب ہو سکتی ہے اور مسلم لیگ نون کا اگر ووٹ بینک اگر جو بھی کچھ ہے تو وہ نواز شریف کی وجہ سے ہے صاحب شریف صاحب کو کوئی ووٹ دینے والا نہیں ہے نہ ان کا کوئی ووٹ بینک ہے لیکن یہ کہاں یہ جاتا ہے کہ ممکن ہے بعد میں جو صورتحال پیدا ہو وہ یہی ہو کہ نواز شریف صاحب جو ہے وہ چوتھی بار وزارت عظمہ کے لیے شاید قابل قبول نہ ہو اور جو قرآن فال جو ہے وہ شاید شریف صاحب کے نام ہی نکلے اور جو کہ شاید شریف صاحب جو ہے وہ ہر طرح سے قابل قبول ہے تو وہ پھر ایک بار جو ہے قبول ہو جائیں لیکن شرط وہی ہوگی اس کے لیے بھی اگر وہ نواز شریف صاحب اگر ان کی حمایت کرتے ہیں اگر نواز شریف صاحب ان کو قبول نہیں کرتے ان کی حمایت نہیں کریں یا ان کے پیچھے نہ کھڑے ہو تو ظاہر ہے نہ تو مسلم لیگ نون الیکشن جیت سکتی ہے اور نہ ہی نواز شریف کی آشرباد کے بغیر مرضی کے بغیر شاید شریف صاحب چاہے جتنا ان کو کوئی پسند کرتا ہو یا قابل قبول ہو وہ وزیر آزم اس وقت تک نہیں بن سکتے جب تک کہ نواز شریف نہ چاہیں کیونکہ مسلم لیگ نون کے جو قائد ہے جو اصل مقبولیت ہے جو اصل ووٹ بینگ ہے وہ نواز شریف صاحب کا ہی ہے تو یہ ہم آپ کو بتا دیں کہ جب تک کہ اصل لیڈر جو ہے اس کو سامنے نہیں لائے جائے گا جیسے کہ لائے جا رہا ہے نواز شریف صاحب کو تو ظاہر ہے کہ کسی بھی پارٹی کی دال جلنے والی نہیں ہے جس طرح ہم نے کہا کہ جی وہ جو تحریک انس وہ جو مسلم لیگ ہاؤس سین مسلم لیگ ہاؤس جو پڑا سنناٹا پڑاوہ تھا وہاں بھی یہی عالم تھا لیکن جیسے ہی مسلم لیگ نون کا دائرے کے پی ڈی ایم کی حکومت بنی ہے اور شابہ شریف صاحب وزیراعظم بنے اس وقت بھی یہ ہے کہ تھوڑا مسلم لیگ ہاؤس میں رونک ہوئی تھی لیکن اب ایک صحیح معنی میں مسلم لیگ ہاؤس کی سندھ میں جو کناتار ساتھ اس کی رونک ہیں بڑی بھرپور انداز میں باہل ہو چکی ہیں تو بتانے کا مقصد یہی ہے کہ یہ رونک ہیں سارے سیاسی پارٹیوں کے مراکش جو دفاتے رہے ان کی سب کے لئے جب تک آپ جب تک آپ سب کو لیول پلائنگ پیل نہیں دیں گے جب تک آپ سب کو ان کا جمہوری حق نہیں دیں گے جو جمہوریت میں ہے تو پھر وہ جمہوریت تو نہ ہوئی اگر آپ ایک ہی گھوڑا میدان میں اتار رہے ہیں تو وہ ایک ہی گھوڑا اگر تنہ اگر میدان میں دوڑے گا اور اس کا کوئی مقابلہ کرنے والا نہیں ہوگا تو ظاہر ہے وہ تنہ دوڑ رہا ہوگا تو وہی جیتے گا لیکن اصل مقابلہ جب ہی ہوتا ہے جب آپ سب کو موقع دیں اور وہ جیسے کہتے ہیں جو ایسا کا سیاستدہ بار بار کہہ بھی رہے ہیں اپنے لئے بھی کہہ رہے ہیں اور حیرت کی بات تو ہے کہ وہ لوگ کہہ رہے ہیں جو کل تک حکومت میں تھے وہ کہہ رہے ہیں ہمیں لیول پلائنگ پیلڈ نہیں مل رہی ہے کہ جب مقابلہ کرنے والا سامنے ہو اگر آپ کے مقابلہ کرنے والا سامنے نہیں ہے اور آپ نے جو مدے مقابل ہے تو ظاہر ہے کہ پھر آپ تنہ ہی دوڑیں گے اور تنہ ہی آپ کو جیت سے پھر کوئی روک نہیں سکتا تو نظرین یہ ہماری آج کی گرتبو اس سے پہلے کہ میں آپ سے اجازت ہوں میری آپ سے یہی گزاری شکی کہ آپ Thin TV HD چینل کو سبکرائب کر لیں اپنے دوستوں میں شیئر کریں اور لائک کریں اس کے ساتھ ہی آج اس نشط سے سابر علی کو اجازت اللہ آپ چینل Thin TV HD کو سبکرائب ضرور کر لیں اور بیل آئیکن کا بٹن دمائیں تاکہ ہماری نئے آنے والی ویڈیوز پر وقت آپ تک پہنچ سکیں شکریہ